بچپن میں آئس کریم کے شوقین تو آپ بھی رہے ہوں گے اور ان فیکٹ آج بھی آپ لوگ جب ریسٹروں میں کھانے کے بعد میٹھے کے نام پر آئس کریم ضرور لیتے ہوں گے پر آج ہم آپ کو ایک ایسی آئس کریم کمپنی کی سکس سٹوری سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے چلیے آپ کو شروعات سے اس کمپنی کی کہانی بتاتے ہیں یہ کمپنی ہے نیچرل سائس کریم جس کو انیس سو چونسٹھ میں رگونندن کامت نے شروع کیا رگونندن کا جن کرناٹکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ملکی میں ہوا تھا اور ان کے پتہ فل بیچتے تھے رگونندن کے پریوار میں تقریباً سات بھائی بہن تھے اور وہ صرف سو رپے مہینے میں اپنا گزارہ کرتے تھے اور اسی قریبی کے قارن ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اور پیروں میں چپل بھی نہیں رہتی تھی رگونندن پڑھائی میں کافی کمزور تھے اور ان کو انگلیش بولنی اور لکھنی دونوں ہی نہیں آتی تھی جس کے چلتے ٹینتھ کلاس میں دو بار فیل ہو گئے اور سکول سے نکال دیئے گئے سو الگ بات یہ ہے کہ کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آج رگونندن تین سو کروڑ کی کمپنی کے مالک ہے ایک آدمی جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے آج وہ آئسکریم انڈسٹری کا بادشاہ ہے جیدی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے رگونندن نے اپنے بزنس کی شروعات کری دراصل رگونندن روز اپنے پتا کے ساتھ فل بیچنے جاتے تھے اور وہاں سے انہوں نے ایک خوبی حاصل کری جو تھی فریش فروٹس کو سیلیکٹ کرنے کی جو آج ان کے بزنس کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے جب رگونندن ٹینتھ کلاس پہ دو بار فیل ہو گئے تب ان کے ماتا پتا انہیں ممبئی لے آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ریسٹرون میں کام کرنا شروع کر دیا رگونندن کے آپزرویشن پاور کافی اچھی تھی جس کے کاران انہوں نے دو چیزیں آپزرو کری جس میں سے پہلی تھی کہ ایک ریسٹرون کو مینج کیسے کیا جاتا ہے اور دوسری کہ جتنے بھی کسٹمرز کھانا کھانے آتے ہیں وہ کھانے کے بعد میٹھے میں آئیس کریم ضرور منگاتے ہیں پھر آیا دور 1980 کا صرف دو فلیور کی آئیس کریم مارکٹ میں اپلیبل تھی جو کی ونیلا اور سٹرابری رگونندن چاہتے تھے کہ مارکٹ میں اور بھی فلیورز کی آئیس کریم آنی چاہیے جو کسٹمرز کا سواد بندے اور انہیں کافی ویرائیٹیز بھی ملے اور ان کے بھائیوں نے اسے بکواس آئیڈیا گوشت کر دیا جب یہ ریسٹرون بکا تو رگونندن کے ہاتھ ساڑھے تین لاکھ روپے آئے پر یہ پیسے ان کو اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے کافی کم لگ رہے تھے انہوں نے اپنے رشتداروں اور دوستوں سے تین لاکھ روپے اور ادھار لے کر اپنا پہلا چھوٹا سا آئیس کریم پالر نیچرلز کھولا جیسے ہی انہوں نے اپنی دکان کھولی ویسے ہی کسٹمرز کی ساری جمانچ پوری ہونے لگی جو بھی فلیور کسٹمرز نے مانگے انہوں نے ترند وہ فلیور تیار کروا دیئے جس کے کارن پہلے ہی سال میں پانچ لاکھ روپے کی اس کی سیل ہو گئی آج بھی جب رگنندن کے کسٹمرز انہیں بولتے ہیں کہ یار یو ایسے میں وہ وائلڈ مانگو اور مسک میلن جیسے فلیورز بھی ملتے ہیں تو بھائی رگنندن ان فلیورز کو انڈیا میں ضرور لانچ کرتے ہیں تاکہ اپنے کسٹمرز کو نراش نہ ہونے دیں آج کی تارک میں نیچرل آئس کریم کے پاس سو سے بھی زیادہ فلیورز ہیں اور ہر بار یہ نئے نئے پروجیکٹ لانچ کرتے رہتے ہیں اور فارمولا سمپل ہے جو فلیور کسٹمر کو پسند آ جاتے ہیں وہ فلیور لسٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں فلیور اگر نہیں پسند آتے تو اسے لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے رگنندن کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے شری نواز کامت اور جس نے نیچرل آئس کریم کو آگے بڑھانے میں کافی سیوگ کرا ہے انہوں نے اپنے پتا کو بولا کہ آپ کے پاس کافی سارے سٹورز ہیں ایک دو سال کے لیے کچھ سٹورز صرف مجھے چلانے کے لیے تھے جب انہیں وہ سٹورز دیے گئے تو وہ باقی سٹورز کے کمپیرٹیو ڈبل پروفٹ کر رہے تھے رگنندن شروع سے ہی اپنے پروجیکٹ کی کوالٹی کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے جسے کارن وہ اپنے سٹورز کی فرنچائز کسی کو نہیں سوپتے تھے ان کے پاس کل دیر سو سٹورز ہے جو وہ خود اون کرتے تھے تاکہ آئسکریم کی کوالٹی منٹین رہے یہی کارن ہے کہ دوزہ اٹھارہ میں کے پی ایم جی کی لسٹ میں ٹاپ ٹین میں آنے کا انہیں خطاب پلا انیس سو پچاسی میں رگنندن نے جوہو ممبئی میں اپنا ایک اور سٹور کھولا جو کی چار سو سکوائر فیٹ کا تھا اور اس میں دو سو سکوائر فیٹ میں انہوں نے آئسکریم بنائی اور بچے ہوئے دو سو سکوائر فیٹ میں چھے ٹیبل چیئر ڈال دی جہاں پر روز ان کے کسٹمر آکے آرام سے آئسکریم کا مزہ اٹھاتے تھے دھیرے دھیرے ان کا برینڈ اتنا فیمس ہو گیا کہ امتاب بچن راج کپور آمیر خان جیسے بڑے بڑے سوپر سٹارز بھی ان کے چھوٹے سے پالر میں آکے آئسکریم کا لفت لینے لگے اور اسی کے چلتے نیچرل آئسکریم بہت ہی کم ٹائم میں کافی زیادہ فیمس ہو گئی سن انیس سو چوراسی میں یہ پانچ لاکھ کی سیل کر رہے تھے وہیں اگر بات کرے دس سال بعد کیا نے انیس سو چورانوے کی تو ان کی سیل ہو گئی تھی تین کروڑ کی جو کی ایک کافی بڑا مائلسٹون ہے اس سمیے کے حساب سے نیچرل آئسکریم کی دکان کے باہر دھیرے دھیرے کچھ سپیشل اوکیزنز پر کسٹمرز کا لمبا ٹریفک جام بھی دکھنے لگا حیرانی کی بات یہ تھی کہ رگنندن نے صرف چھ سٹاف ممبر اور چار سو سکوائر فیٹ کے ایریا کے ساتھ اپنا بزنس سٹ اپ کرا تھا اور آج کی تارک میں نیچرل آئسکریم کی ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ آؤٹلیٹس ہیں اور اب یہ دوبائی اور سنگاپور جیسے دیشوں میں اپنی لیگسی کو بڑھانا چاہتے ہیں رگنندن کے نیچرل سنک پوالٹی والز باسکن روبنز اور امول اور ویدلال جیسے بڑے برینڈس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی مارکٹنگ یا پھر سیلیبرٹی ایڈوٹائزنگ نہیں کروائیں دوزار پندرہ میں نیچرل آئسکریم کا ریونیو سو کروڑ ہو گیا اور دوزار بیس میں تین سو کروڑ اب جلد ہی یہ کمپنی چار سو کروڑ کے ریونیو کو پار کرنے والی ہے وہ بھی بینا کسی سیٹ بیک کے ان کنکلوزن رگنندن کی سکس سٹوری کی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو انگلیش لینگویج آنی ضروری ہے اگر آپ ایک اچھی ابزربیشن رکھتے ہیں اور مارکٹ کے پیٹن کو سمجھتے ہیں تو بزنس سیٹ اپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بھی آئسکریم کے دیوانے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کون سے بزنس سٹوریز ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام کام کے خبروں کے لیے پیسہ لائیو کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا